ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ایک بار پھر سے میرے چینل پر امید کرتا ہوں آپ سب کافی اچھے ہوں گے اور آنے والے جتنے بھی ایک جام سب سے تیاریاں کافی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے وقیب جو سیریز چل رہا ہے وقیب کا اس کا پہلا ویڈیو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیلسٹ میں جا کر کے اس پہلے ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں یہ جو وقیب کس کے لئے امپورنٹ ہے تو SSC, Bank, Air Force, CDS, FCAT, CAPF یا وہ انسان جو بھی انگلیس پڑھنا چاہتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے بکس پڑھنا چاہتا ہے انگلیس میں نولیج گین کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سیریز کو فالو کر سکتا ہے ایک بار اگر یہ سیریز اچھے سے آپ فالو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو انگلیس پڑھنے میں دکت نہیں آئے گی بکس جو دکت آتی ہے وہ وقیب کے وجہ سے آتی ہے اور ایک بار اگر آپ کا وقیب اچھا ہو جائے گا پھر آپ کو پڑھنے میں بہت زیادہ دکت نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اس پورے سیریز کو فالو کریں اور ایک ویڈیو کو کم سے کم دو سے تین بارہ جواب دیکھ لیں گے تو آپ کو سارے کا سارے ورڈس ایک دم مہجبانی یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو پورا سیریز جو ہے فالو کرنا ہے اچھے سے دیرے دیرے پڑھیں گے اچھے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ سیریز دیکھنے کے بعد آپ کو انگلیس کے جو ہر جو ڈر لگتا ہے وہ بند ہو جانا ایک دم گیرنٹی ہے یہ ہمارا پارٹ نمبر ٹو ہے چلیلے پارٹ نمبر ٹو کا ورڈ فرسٹ کیا ہے دیکھتے ہیں پہلا جو ورڈ دیا ہوا ہے ابجور ابجور کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ابجور کا مطلب ہوتا ہے یہ اوٹھ لے کر کے کسی چیچ کو چھوڑ دینا جیسے مان لیجے کہ کسی سٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے چیف منسٹر پد کی سپت لی اور انہوں نے اس پد کو خالی کر دیا سپت لیے تھے باقی ان کو خالی کرنا پڑا تو اسے ہم بولتے ہیں ابجور کیا بولتے ہیں ابجور یعنی تیاغ دینا چھوڑ دینا اس کے سنوئیمز کا ہوتے ہیں تو فارسک یہ تینوں ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ابجور کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں جس کا یہ مطلب ہوتا ہے سوگندھ لے کر کے یا قسم کھا کر کے تیاغ دینا یا پھر سمپلی چھوڑ دینا تیاغ دینا اوکے ابجور ہے کلر ہو گیا اگلا ورڈ ہمارا جو آتا ہے وہ آتا ہے ابجکٹ ابجکٹ مطلب ہوتا ہے بہت ہی خراب ابجکٹ کا لٹرل مطلب ہندی میننگ ہوگا بہت ہی خراب بہت ہی برا ٹھیک ہے یہ پھر اس کا ہندی میننگ ہو گیا انگلیش میں اور کیا بول سکتے ہیں ابجکٹ کو ابجکٹ کو ہم بول سکتے ہیں ڈیپلی کےبل سروائل یا کنٹ ایمٹی بل ڈیپلی کےبل سروائل کنٹ ایمٹی بل یا پھر ایبھور بھی بول سکتے ہیں ایبھور ٹھیک ہے یہ چاروں ورڈ ابجکٹ کے لئے ہوتے ہیں جس کا کیمیننگ ہوتا ہے بہت ہی خراب نیندنیا مطلب کی بہت ہی برا تو I hope یہ والا ورڈ بھی آپ کو clear ہوا ہوگا اچھے سے تو اب ہم اپنے اگلے ورڈ کیور بڑھیں گے so the next word is audacity audacity مطلب کیا ہوتا ہے تو audacity کا مطلب ہو جاتا ہے نربھک یا پھر ساحسی یا پھر نیڈر یہ سب تو ہندی کا میننگ ہو گئے نربھک یا پھر ساحسی یا پھر نیڈر audacity کا مطلب باقی اس کے synonym کیا ہوسکتے ہیں تو audacity کا جو synonym ہوتا ہے وہ ہوتا ہے boldness haughtiness insolence boldness haughtiness insolence are the synonym sa audacity اس کا ہندی میننگ ہو جاتا ہے نربھک ساحسی یا پھر نیڈر تو I hope یہ والا ورڈ بھی آپ کو clear ہوا ہوگا اگلے ورڈ کیور ہم بڑھیں گے اپنے so the next word is astute astute کا مطلب کیا ہوتا ہے تو astute کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بدھیمان انسان بہت ہی تیج بدھی کا انسان اسے ہم astute بولتے ہیں astute اور اس کا اور synonym کیا ہوتا ہے تو intelligent and brilliant تو کہیں intelligent لکھا رہ سکتا ہے کہیں brilliant لکھا رہ سکتا ہے اور کہیں کہیں astute بھی لکھا رہ سکتا ہے تو آپ کو اس کا میننگ سمجھ لینا ہے کہ astute کا مطلب ہو جاتا ہے بہت ہی بدھیمان بہت ہی بدھیمان اور اس کے synonym ہوتے ہیں intelligent and brilliant کب اگلا word ہم دیکھتے ہیں next word word is abator abator کا مطلب کیا ہوتا ہے تو abator کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں جو ساتھ دے ٹھیک ہے اچھا بھی کام ہو سکتا ہے برا بھی کام ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں abator مطلب اس کا جو synonym ہوگا accomplice associate colleague accomplice کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے غلط کام میں ساتھ دینے والا انسان اگر آپ کچھ غلط کوئی اپراج کر رہے ہو اس میں جو آپ کا ساتھ دیتا ہے اسے ہم بولتے ہیں accomplice associate کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر کے کوئی کام کرنے والا colleague مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی آپ company میں کسی firm میں کسی office میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں انہیں colleague بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان تینوں کا تینوں جو ہوں گے abator کے synonym ہوں گے تو abator کا مطلب ہوتا ہے کس ساتھ مل کر کام کرنے والا اور اس کے synonyms ہو جائیں گے accomplice associate and colleague تو ایک اور word بنتا ہے اس کا ساتھ confuse نہیں کرنا ہے آپ کو اس سے ہوتا ہے abator abator تو abator کا مطلب ہوتا ہے کسائی کھانا کسائی کھانا یعنی کی جو کسائی ہوتا ہے اسے ہم abator بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور word آتا ہے abort abort کا مطلب ہوتا ہے مٹھا دھیس abort کا مطلب ہوتا ہے مٹھا دھیس abort کا مطلب clear ہو گیا abator کا مطلب clear ہو گیا اور abator کا مطلب clear ہو گیا یہ تینوں words کو دھیان رکھنا ہے اور باقی اس کے جو synonym ہیں ان کو بھی دھیان رکھنا ہے وہ اپنے next word کے بڑھیں گے تو اگلا ہمارا جو word ہے وہ ہوتا ہے aran a-r-r-a-i-g-n aran کا مطلب ہوتا ہے aran کا meaning ہوتا ہے accuse کرنا یا پھر blame کرنا accuse کرنا یا پھر blame کرنا یعنی کسی کے اوپر روک لگانا کسی کے اوپر روک لگانا اس کا ایک اور word ہوتا ہے sally s-u-l-l-y sally sally کا مطلب ہوتا ہے روک لگانا تو یہاں پہ clear ہو گیا آپ کو کہ aran کا مطلب ہوتا ہے روک لگانا اور اس کے جو synonyms ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں accuse blame sally ٹھیک ہے تو ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو clear کر دینا چاہتا ہوں کہ accuse کا مطلب ہوتا ہے روپی اور یہاں پہ دونوں میں difference ہوتا ہے accuse کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اروپ لگا ہوا ہے ابھی court سے clear ہوا نہیں کہ وہ اروپی ہے بھی یا نہیں ہے اور convict کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس پہ اروپ صدھ ہو چکا ہو یعنی کہ court نے اس کو سجا سنا دیا ہو اسے ہم بولتے ہیں convict so the next word ہمارا ہے apathy apathy کا مطلب کیا بول سکتے ہیں اسے یعنی کہ اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے جو اچھا ہو یا برا ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسے انسان کم کیا بولیں گے اپیثی بولتے ہیں اپیثی مطلب ادا سینتا ادا سینتا بولتے ہیں اسے اس کا سنونیم ہو جائے indifference aloofness unconcern یعنی کہ اس کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے اچھا ہو یا برا ہو اسے اگ نیوٹرل ہے ادا اسے ہم بولیں اپیثی ایک اور word ہوتا ہے اسے ہم بولتے stoic stoic کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اچھے دن ہو یا پھر برے دن ہو اس کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اپیثی کا synonym ہو جائے گا indifference aloofness unconcern اور stoic بھی اسی سے ملتا جلتا word ہوتا ہے یہ سارے words یاد رکھنے ہیں اگلا word ہم دیکھیں گے alien alien کا meaning ہو جائے جیسے alien آپ alien کس کو بولتے ہیں جو کسی دوسرے گرح انسان آپ کے لئے alien ہے alien مطلب کیا ہوتا ہے جو اس جگہ سے belong نہیں کرتا ہے اسے ہم بولتے ہیں alien مطلب اس کا synonym کیا ہو جائے alien کا outsider stranger emigrant emigrant مطلب کیا ہوتا ہے جو کسی دوسرے country میں گیا ہو اسے ہم بولتے ہیں emigrant اور جو کسی دوسرے country میں واپس آیا ہو اسے ہم بولتے ہیں immigrant جو اپنی country واپس آ گیا ہو اور جو اپنی country چھوڑ کہ اور چلا گیا اسے next word is affront affront مطلب کیا ہوتا ہے تو affront مطلب ہو جاتا ہے اکسانہ کسی کو ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کے لئے اس کو اکسانہ ایسی کچھ باتیں بولنا جسے وہ اگر ہو جائے اور اس کام کو کر دے یا کسی اپرات کو کر دے اسے ہم بولتے affront کرنا یا provoke یعنی کہ اس کو غصہ دی رہنا تاکہ وہ کچھ غلط کام کرے indignity مطلب بھی کسی اکسانہ یہ سارے words آپ کلیئر ہونے چاہیے اگلے word ہم بڑھیں antique antique مطلب بہت پرانا بہت پراجین کوئی چیز ہوتا ہے اسے ہم antique بولتے ہیں that thing will be called antique antique مطلب بہت پرانا پراجین اس کے جو synonyms بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں ancient یا primitive antique synonyms ہوتے ہیں تو اب اب جیسے ملیں گے ملیں گے اگلے ویڈیو میں کچھ اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک پڑھتی رہیے آگے بڑھتی رہیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے اگر چینل پہ نئے ہیں تو لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ملیں گے اگلے ویڈیو میں پڑھتی رہیے آگے بڑھتی رہیے جائے ہند